ہمیں اسلام آباد کے ایک ریسٹرانٹ ہے اس کا نام ہے عمر خیام اور یہ اسلام آباد کے بہت پرانے ریسٹرانٹ میں ہے البتہ یہ اس طرح سے مشہور رہی ہے یعنی جو لوگ بات میں آکے اسلام آباد رو بسے ہیں یا لیکن کھانے کے اتمنی شوقی نہیں ہے اسلام آباد میں رہنے والوں کو بھی شاید اس کا معلوم نہ ہو تو اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ ابھی ہم آغا شاہی ایونیو یا نائن تھ ایونیو اس کو بولتے ہیں اور اس پر ابھی ہم ہیں اور یہاں سے ہماری جو رائٹ سائٹ پہ ہے وہ جی ایٹ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جی نائن ہے سیکٹر جی نائن ہے اور اس اشارے کے بعد ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ایف نائن ہوگا اور رائٹ سائٹ پہ ایف ایٹ ہوگا اور چلا رہی ہے اور ان کے پاس جو ان کے اپنے کسٹمرز ہیں وہ جنریشن بی جنریشن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کپلز آتے تھے پھر ان کی شادی ہوئی اور پھر ان کے بچے ہوئے ان کے بچے آنا شروع ہوئے اور اب ان کے بچے جو ہیں اپنے انہی بچوں کے ساتھ وہ ایرانی ہیں سارے پاکستانی نہیں ہیں نی کسٹمرز پاکستانی ہیں ہیں لوگ اور قریب ترین جو آپ کو اس ان صاحبوں کی یاد کراتا ہے نا اس میں پر یہ پہنچتا ہے دوسرا اسلام آباد کے حوالے سے ہے نا کہ یہاں پر کچھ خاص ملتا نہیں ہے ٹیسٹ نہیں ہے یا ایسے کچھ نہیں ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیسکلی پتہ نہیں ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر میں کسی کونے کھدرے میں کراچی میں جا کے کسی غلط جگہ سے کھا لوگوں کے گھرے کراچی میں جگہ پہ چلا گیا تو اسی حوالے سے یہاں پہ کچھ ڈکے چھپی جگہیں ہیں جو لوگوں کو ہی معلوم ہوتی ہیں تو ان سے مشورہ کریں تھوڑا آپ کو online کا زمانہ ہے آپ کو مختلف ویبسائٹس بتا دیں اور اسلامباد کا آپ جاپی سرچ کریں گے تو یہ اس میں top suggestions میں اس میں اسلامباد کی خانوں کی جگہ آپ سرچ کریں گے تو یہ اس کے اس میں خیرست میں میں شامل ہوتا ہے عمر خیام موسیقی 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 نہیں مثلا یہ ابھی ہم کلسوم انٹرنیشنل ہسپٹل ہے اس کے باہر ہے اور اس کے آگے کچھ کپڑوں کی دکان بھی ہے کچھ منی چینجرز بھی ہیں تو یہ بیسکلی ایک بزنس ایریا ہے پلازے ہیں لائن میں جہاں پہ ہر طرف جو ہے آپ کے مختلف لوگوں نے اپنے کاروبار کولے میں یعنی اس میں کوئی سپیسیفکیشن نہیں ہے کہ یہاں پہ اس ٹائپ کے ہیں کچھ مارکیٹ ہماری یہاں پہ بنی جہاں پہ آگے چل کے کچھ کمپیوریز کی دکان ہیں پھر موبائل کی دکانیں ایک ساتھ ہیں کپروں کی دکانیں ایک ساتھ ہیں جس نے یہاں پہ مینی مارکیٹ بنی بھی ہے کہ ایک آپ نے سوٹ سے لیوانا ہے تو یہاں پہ سوٹنگ والے جو ہیں لائن میں دین چار بٹھے وہ ہیں ہاں اس کے جو لیفٹ شائیڈ پہ جو پلازا ہے جہاں پہ ہم نے وہ تو دیسی ٹچ بھی دیا وا تھا رسٹورانٹ پر وہاں پر کوکا کولا کوکا کولا ہاں کوکا کولا تو یہ پورا جو ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے کہ کھانوں کے بہت زیادہ آپشنز وہاں پر تھے یہ ابھی ہم اپنی ڈیسلیشن ہو گیا عمر خیام صحیح عمر خیام عمر خیام اب یہاں پر ہم پارکنگ دون لگے حسنا دیسلیشن دو جسا میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد پاکستان میں یہاں پر ایرانی کھانوں کا ریسٹورنٹ ہے جو آج ہم کھائیں گے بھی انشاءاللہ کھائیں گے بھی نا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف کلچرز جو ہے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں ایران ہے ایرانستان اس کو ہم دکھا سکیں یہاں پر ان کے کھانے بھی یہاں موجود ہیں اور تاکہ پاکستان کے بارے میں ہم زیادہ زیادہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہاں لوگ آ کر اپنا بزنس اپن کرتے ہیں اور ان کو پسند کیا جاتا ہے ان کے کھانے کو پسند کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کی یعنی تاکہ دوسروں کو اچھا میسیج جائے ایران کے کھانے یہاں پسند ہوتے ہیں انڈیا کے تو یہاں ہمارے ماشاءاللہ کراچی بھرا ہوا ہے بمبئی کھانا بمبئی ریسٹورنٹ بمبئی بریانی لیکن جو ایران ہے اس کے حوالے سے یہاں پر لوگ زیادہ نہیں جانتے کہ ان کے کھانے ہیں ہاں الہ وہ لوگ کے جو زیارات وغیرہ کیلئی جاتے ہیں تو میں آج یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں ہے اور ریسٹورنٹ ہے بڑے زبردست ان کے ٹیسٹی کھانے ہوتے ہیں بہت اچھا زائق ہے اس کا تو آپ کو دکھائیں گے آپ کو پسند آئیں گے آپ بھی اگر آئیں گے یہاں پہ تو آپ کو اچھا لگے گا دوستو یہ ہے عمر ہوتل دیکھ لیں وہ عمر خیام عمر خیام ہے بارال یہ عمر ہوتل ہے ایرانیوں کا حباب خود دیکھ لیں اور یہ رانی شاعر ہے عمر خیام ایک شاعر تھے نا ان کے نام پر ہے حضرت عمر خیام ان کے نام پر ہے تو یہ ہم اندر لے چلتے ہیں آپ کو بڑا اچھا بنایا ہوئی سلام علیکم یہ عرف بھائی آپ کا ہوتل ہے یہ ماشہ اللہ سے مجھا یہ ہے ہم آج کے لئے رہی ہیں حضرت عمر خیام ہے آئے بھائی حضرت عمر خیام ہے ان کی کوالٹی ہے اچھا وہ سفائی کا بڑا ہے وہ چیز شہائستگی کے ساتھ میکہ میکہ مطلب سلام علیکم یہ عمر خیام ساتھ ہے یہ شاید جو گلاس آرٹ ورک ہے اس کے ڈیفیکشن میں جو ایک ایرانی کلچر ایرانی کلچر پرشن کارپٹس تو پوری دنیا میں ایک کارپٹس ایک کلیگرافی ہے اس کے وہاں پہ رکھی بھی ایک ڈیفیکشن ہے یہ اوڑ پرشن ایمپائر جو تھی ان کے کچھ ایران کی پینٹنگز ایک ڈیفیکشن بیٹھے ہیں تشوید نہیں آپ پڑھ لیتے ہیں آنسیم بھائی فارزی پارسی مشکل ہیں اچھا سہارا سلام علیکم جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے انہوں نے اس طرح سے بھی منیو بنایا ہوئے کیونکہ ظاہری بات ہے جو ان کے نام ہیں ایرانی نام ہیں ان کو انہوں نے کچھ چینج نہیں کیا مستفا بھائی کھلائیں گے کیا یہ بتایا ہمیں اب یہاں پہ ان کا جو ایک تو ہم میرے خیال میں پلیٹر کر لیتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ پلیٹر میں تقریباً سب کچھ آ جائے گا ہمارے پاس یعنی بیپ اور ٹھیکن دو ان کا مٹن بھی ہم ٹرائی کر لیں گے اور ان کے ایک ہوتی ہے پسن جان چیز یہ ہے یعنی یہ پالک کہلیں آپ اس کا اور یہ بلکہ کورمہ سبزی خورشتے کورمہ کورمہ سبزی کاف کو یہ لیے تھوڑا سا غیر میں پرنانس کرتے ہیں تو ہے یہ کورمہ سبزی بولتے ہیں لوگ کورمہ سبزی ہیں صحیح ساتھ میں میں لسی بھی دیتے ہیں لسی جو ہے ان کی دوگ جو ہے اس کو دوگ بولتے ہیں دوگ 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 اور کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہماری یہاں کی لسی سے اور لائٹ بھی ہوتی ہے یہاں پہ ایران میں پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ایک کلچر ہے کہ پہر کو بند کرتا ہے اپنی دکانیں ہیں سب سے زہر کے نماز کے بعد سے لے کے وہ دو تین گھنٹے گھر جا کے کھانا وہ لوگ بر کھائیں گے یعنی وہ کوئی ریشترانٹ ہو کر رہے ہیں یعنی وہ بہر کھانے گھر کھائے گا ریش کرے گا اور اس میں یہ کر دیں پلیٹر ایک اور آپ کا جو ہے پورما سبزی وہ دو کر دیں انہوں نے سمجھ جاتے ہیں ہاں 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 اس میں وہ مٹن والا کھا ہے لیمب ہاں ہاں اس میں جو کبھوں مٹن ہے ہاں چھوٹ بھی اسے ہیں ہاں پلیٹر میں ہاں لیکن وہ ٹو پرشن ہیں ہیں ایک فرط بندی کے لئے اور کر رہے ہیں وہ کون سال ہے جس میں دونوں ہوتے ہیں دونوں مٹن ہے اس کے سب ہاں اب سلتانی لے جاں ایک بھی کھر مٹن ہاں بس یہ سلتان ہے ٹھیک ہے سلتان اور ایک وہ جھگ کر دیجئے گا دوک کا پانی چاہیے پانی بھی دوک کر دیں ابھی پہلے دے دیجئے گا یہ ہے بھائی بہر وہ کب بند کرتا ہے ابھی ساڑے دن میں ہم آخری کسٹمر ہے اچھا 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 اس وجہ سے اس ٹائم پہ ہاں ہاں تبھی لوگ ہیں بھی نہیں اچھا یہ ان کا کلچر ہے کہ یہ دو تین گھنٹیں بند رہیں گے اب یہ لبن ہے آہ یعنی لسی ہے اس میں یہ اوپر انہوں نے یہ جو ڈالتے ہیں آہ زیرا ٹائپ زیرا ٹائپ زیرا ٹائپ زیرا ٹائپ اختلف اس میں چیزیں ہیں صرف زیرا نہیں ہیں ہمم ہم واہ بیٹیو زبردہ اس ماشاءاللہ انشاءاللہ اچھا بتا بھی دیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اچھا ان کو بیچ رہا ہے بہر آگے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس میں یہ تو مٹن ہے یہ مٹن ہے یہ مٹن ہے یہ چکن ہے ہم اب ان میں سے یہ بیف اور مٹن ہوں گے بڑے فال میں اچھا یہ وہ ہے جو کورما سبزی یہ کورما سبزی ہے یہ لام چوب ہے سر لام چوبس ٹھیک ہے چکن یہ چکن ہے سر اور یہ لام چوب اچھا اور یہ ششنک یہ کیا ہے ششنک 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 بیف آہ بیف اور یہ اس کا بیف مٹن ہے بیف مٹن یہ دیکھیں اچھا یہ ٹھماٹر ٹھماٹر ہے نا ٹھماٹر ہے نا ٹھماٹر کو اس کو روست کیا ہوا ہے ٹھماٹر کو ایک بس وہ بن جائے گا کیچپ بن جائے گا یہ دو مٹن کا یہ دو مٹن اچھا یہ چاول کی اوپر کیا ڈالا ہوا ہے آپ نے زرشک زرشک ہاں اگر ہے بیری کرتے ہیں اناردانہ جو ہوتا ہے ہاں اگر اس میں بیری اناردانہ نہیں بیری سے مختلف ہے یہ ایران سے بیری ہے اور یہ ایران سے ہوتا ہے اچھا آپ کا جو چاول ہے یہ چاول میں نے کھایا ہے یہ چاول بڑا زبدست تیسٹی چاول یہ کہاں کا چاول ہوتا ہے ادھر کھا ہے سان سببتستی چاول اچھا لیکن اس کا کوکنگ سٹائل جو ہے اچھا یہ محطہ سچا لیکن ہے اس وجہ سے وہ ڈیسٹ سببزی ہوتا ہے یہ پیاز پیاز کھا ہوتا ہے یہ کیا ہے چٹکککو اگر یہ یہ محطہ محطہ اس میں کیا ہے یہ ایران کا مشہور کھانا ہے یہ چوانے کے ساتھ سکتا ہے ایک ایک جس کا ادھر کھاناں ہوں بہت یہی رنی پیکل ہے یہی رنی پیکلے یہ چار کہہ سکتے ہیں یعنی یہ بیسکلی وہ ہے اس کو کیا کہتا ہے سرکے میں ڈپ ہوا وہاں جو نہیں ہے ترش یہ مختلف آپ کے اس میں گاجر اور اس ٹائپ کی پکلز ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر یہ آپ کا ان کے رائتہ کہہ لیں یہ رائتہ ہے یہ قورما ہے یہ ایران کی مشہور ڈش یہ والی ہے اس کے پیچھے لوگیا ہے اس میں تو لوگیا بھی ہے گوش بھی ہے سبز بھی ہے ساتھ میں ہم یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی ڈاک دینا ہے اس میں سلام علیکم دوستو تو ہم نے ابھی الحمدللہ یہاں پر عمر خیام حضرت عمر ایرانی ریسٹورنٹ سے ہم نے کھانا کھا لیا اور ماشاء اللہ سے ابھی میں میں چاہتا ہوں کہ اس پر ریویو دے ہمارے جو دوست حباب ہے میں بھی اس پر گفتگو کروں گا سب سے پہلے تو مجھے جب آپ بتائیں میں تو میں بات نہیں بتاؤں گا میں بات نہیں بتاؤں گا پہلے آپ بتایا اسے بھائی جو زیادہ سپائسی کھاتا ہے اس کو اس کا شاید ٹیسٹ پسند ہے کیونکہ یہ بلکل میرچ مسائلے والا نہیں ہے بلکل سادہ بغیر مرچوں کا کھانا ہوتا ہے اس لیے جو زیادہ سپائسی کھانا پسند گرتا اس کو شاید یہ پسند نہیں ہے اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے اور جس کو اس کا ٹیسٹ سمجھ آجائے اور جس کو یہ ٹیسٹ پسند آجائے پھر اس کو مرچ مسائلہ اور ان چیزوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رہتا خاص لگاؤ نہیں ہے تو یہ اس طرح کا ٹیسٹ ہے تو ہلڈی بھی ہے لائٹ بھی ہے ہلڈی تو نہیں لائٹ ہے یہ ہے اس کام تو یہ ہے کہ کھاتے رہتے ہیں آپ کا ہمیں فیڈبیک زیادہ چاہیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ کھانا ہے اچھا دیکھیں اگر ایمانداری سے پوچھے نا جب ہم فرس ٹائم ایران گئے تھے تو بالکل سمجھ نہیں آرہتا ہے یار وہاں پہ اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ نہ کوئی نمک ہے حالانکہ سب کچھ اس میں ہے لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہم یہاں پر مسالوں کا استعمال کرتے ہیں کراچی میں ہم کراچی والے خاص طور پر پورے پاکستان میں کھانوں میں ہمارے مرچ مسالہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم بغیر نمک کی چیز کھا رہے ہیں بغیر لال مرچ کی کھا رہے ہیں تو وہاں ہم لال مرچ ڈھونڈتے تھے اور وہ ہوتل والے سے پاکستان چلا جاؤں گا اور اتنی بڑی بڑی مہترہ کے اندر ہم کھانے میں اور چاوال پر دھوڑ کے نا وہ کھاتے تھے لیکن آپ یقین کیا جب میں واپس آیا ہوں ایران سے تو میں نے وہاں ایران نے یہ نیت کی تھی جب میں پاکستان چلا جاؤں گا تو وہاں سب سے پہلے میں شاہین شیرواری جاؤں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر کود پڑھوں گا میں کڑائی پر کود ہوں گا میں لیکن جب یہاں آیا تو ایمانداری کی بات یہ حقیقت میں کہ یار اس کھانے کا نیمل بدل نہیں ہے یعنی اتنا کھایا اتنی زیادہ تعداد میں یہاں اے بھی کھایا ہے وہ بھاری پند میدے کی اوپر یہ گرانی یا وہ کوئی بیماری اس طرح وزن بڑھانے مہلے وہ چیز نہیں ہے اب لسی کا اندازہ کریں لسی یہ ایک جگ بھی ہے ٹائم پر آپ پی لینا ایک جگ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی آپ نے کتنا کیا پانی بھی آیا نہیں اس کے مثال یہی ہے کہ یہاں پہ لسی کا جگ کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے ریسٹرانٹس میں گلاس کی فارم میں ہی ملتا ہے کیونکہ گلاس سے زیادہ اورڈا بھی نہیں ہوتا اورڈا بھی نہیں ہوتا صحیح باتا ہے یہ لوگ جیک میں دے رہے ہیں یہ نہیں اس کے وہ ایک ہے کہ یہ زیادہ پی جاتی ہے اور آپ نے دو جگ پی گئے دو جگ پی گئے اور اگر یہ تیسا لاتے میں تیسا بھی پی جاتا ہے وہ ذائقہ ہی اس کا اتنا ہے اس میں ایک وہ ہے نا اٹریکشن ہے یعنی وہ جھی نہیں بڑھتا اس کے اس سے جھی نہیں بڑھتا لیکن وہ جیسے ہم ہمارے ہاں لسی ہے ہم اس کو پی لیتے ہیں ایک بلاس زیادہ ہمیں پی نہیں سکتے بلکل اور وہ بھی پھر بعد میں کھٹا کھٹا ڈکا رہا ہمیں آتے رہتے ہیں اور ایسے چھلن سی ہوتی ہے عذابیت سی ہوتی ہے جس میں یہ چیز نہیں ہے جس میں وہی ہے کہ عارف بھائی نے بولا کہ ایک انیشیل شوق تو ہے اب جس طرح آپ نے کہا کہ انیشیلی جب آپ بیران گئے تو نہیں کھایا گیا لیکن جو سپائسی مسالے دار کھانے کا عادی ہے اس کو اگر آپ پرپیر کریں جس طرح کہ میں جب بھی کسی کو لائے ہوں یہاں پر جب میرے دوست کو کوئی جاننے والا ہوں اس کو میں ایک دفعہ آمادہ ضرور کر لیتا ہوں کہ یہ ایرانی گوزین ہے ایرانی کھانے ہیں مختلف ہوگا اور اس میں جو گوشت کا ٹیسٹ ہے جو چاول کا ٹیسٹ ہے وہ آئے گا اس پر وار کریں وہ آئے گا یعنی ہمارے کے اصل چیزوں کا وہ ہے نا اس کو یہ لوگ انہینس کرتے ہیں ہمارے آپ اس کو جلا دیتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں اب بیٹ کے مسالے کھاؤ مسالوں کے لیچے کریں جائے وہ گوشت ہوگا چاول ہوگا جو یہ بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ٹیسٹ بٹس جو ہیں وہ سپیریئر ہیں دیں گے نا اور ایرانیوں کے اگر یہ کیس ہوتا تو ایک الگ بحث تھی یہاں پر مسالہ یہ ہے کہ ان کے ٹیسٹ بٹس زیادہ سپیریئر ہیں ہم سے کیونکہ وہ اصل گوشت کا اور چاول کا اور اس میں جو فرائٹ آپ کا ٹیماتر اور پیاز ہے وہ ہر چیز کا الگ الگ سواد لے رہے ہیں اور اس کو کمبائن کر کے کر رہے ہیں کہ ہمارا بریانی کے اندر ان سے بہت زیادہ ایٹمز ہوتی ہیں لیکن الگ الگ سواد کسی چیز کر رہی ہیں وہ سب کمبائنوں کے ایک آتا ہے اور رہ آخر میں مسالہ اور برشنیں جاتی ہیں اور وہ پھر جو بیماریاں ہمارے ہاں پیدا کرتی ہیں آپ ضرور دوستو ٹرائی کیجئے گا یہاں پر آئیں میں اس کی کوئی برینڈنگ نہیں کر رہا ہوں نہ مجھے انہوں نے کوئی پیسے دیئے نہ مصطفہ بھائی کو دیئے بلکہ ہم نے پیسے مصطفہ بھائی نے ماشاءاللہ سے اگر دے دے تو دعا ہو جائے اگر یہ ہے کہ آپ لوگ آئے پیسے ہم نے فریض ہے دیکھا رہا ہاں تو یہ اس لئے کہ یہاں پر اسلام آباد ایک کیپٹل ہے تو ہر طرح کے لوگ یہاں پر ہیں یہ ہوتل بھی یہاں پر ہے مصطفہ بھی یہ اسی عویرہ کے خدا کی نمتیں اس کو اسی انسان کے لئے اسی انسان کو اس کو چکھنا چاہیے اس کو انسان کے لئے ہی ہے تو ہمارے ہاں لوگ وہ گئے بھی مشکل ہے چیزیں جو انسان کی نمتوں کے لئے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی پرواہ بھی نہیں ہوتی وہ بھی ہے نعمت ہے خدا کی اس سے انسان کو مستفارہ کرے ہیں انسان اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف ممالک کے جو کلچر ہیں اس سے انسان کو واقفیت ہونی چاہیے ٹریول کرنا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے اور ایک دوسرے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں عطریب کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں کہ ہم دوسروں کو جب جانتے ہیں دوسروں سے ملتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ہوتل ریسٹورنٹ کا نام عمر کے نام پر رکھ ہو رہا ہے تو یہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ کبھی بھی اس نام سے نفرت کی وجہ سے اس نام پر نہ رکھتے ہیں اگرچہ عمر خیام ہے لیکن اس میں لحظ تو آ رہا ہے نا بلکل تو یہ چیز بھی آپ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا سنتے ہیں کیا چیزیں ہم سوچتے ہیں لیکن اس طرح بات نہیں ہوتی ہے اگر یعنی آپ خود سوچ لیں کہ ایران ایک ہمارا پڑوس اسلامی ملک ہے اس حوالے سے ہمارے دماغ میں نفرت سے بھر دیا جاتے ہیں کہ وہاں ہم ایک دوسرے سے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم نفرت کرتے ہیں تو عوام کی صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں اس طرح پھیلائیں ہوئی ہیں موشلے کے اندر دون چیزوں کا خاتمہ کرنی ہے مسلمان ہیں سب ایک ہے ایک دوسرے کو جاننا چاہیے ایک دوسرے کے کلچر سے واقتیت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے رہن سین سے اٹھنے بیٹھنے سے تو یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب کریں گے بہت بہت شکریہ دوستو اجازت چاہتا ہوں مجھے مصطفیٰ ترابی مصطفیٰ نشفی بھائی کو اور عارف ترابی بھائی کو علی عارف ترابی بھائی کو اجازت دیجئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال لگئے گا اسلام آباد ایڈرنس کیا ہے اس کا مصطفیٰ بھائی یہ ہے جی بلو ایریا ایف سکس نہیں یہ جہاں بھائی یہ ہوتل واقع ہے بلو ایریا ایف سکس امر خیام بہت شکریہ